دھائی میں نے پہلے بھی کیا جا سکتا انشاءاللہ کسی نے کہا استخارہ کرنے کے بعد کبھی اچھا مناسب اور کبھی مناسب نہ لگے تو کیا وہ کام میں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں کیا کرے مطلب استخارہ کیا ایک دل بولتا ہے کرے ایک طرف خیال آتا نہ کرے تو دیکھئے استخارہ کرنے کے بعد آپ کو اللہ پر توقل کر کے پختہ عظم کے ساتھ کوئی بھی کام کرنا پڑے گا تو ہی وہ کام درست ہے تو لہٰذا ابھی آپ کشم کشم ہے ڈاما ڈول میں ہے تو میں کہوں گا پھر ایک بار استخارہ کر لیجی پھر لگ رہا کشم ہے تو پھر ایک بار استخارہ کر لیجی اور اس کے بعد توقل اللہ پر بھروسہ کوئی چیزیں ورنہا اگر خالی استخارہ ہے اور ایسی رہنمائی گائیڈنس مل جارہا ہے بیل کو ڈاٹ ٹو ڈاٹ یہاں سے اٹھو ادھر سے ادھر چل داؤ ادھر سے فلان جاؤ ادھر سے فارم لو اس سے بات کرو ادھر جاؤ ایڈمیشن تو یہ تو پھر سمجھ رہے ہیں آپ یہ تو پھر انسان کے ایمان تقدیر پر ایمان اللہ پر توقل سب غائب ہو جاتا ہے یہاں سے کہ اللہ بتا دیتا اپنے نبی کو بدر تو تم جیتنے والے ہو تو پھر کہاں تھی وہ سب باتیں وہ آجیزی وہ انکساری وہ دعائیں وہ کوششیں وہ تڑپ وہ توقل سب غائب ہو جاتا سمجھ رہا لہٰذا آپ ایک بار استخارہ کریں پھر ڈاما ڈول آپ کو ہو رہا ہے سیکنڈ ٹائم کریں چونکہ تین بار تک تو حوالہ ملا ہے ہم کو عبداللہ بن جبہ رضی عنہ کا ایک صحابی تھے تیسری بار آپ کیجئے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اڈاما ڈول نہیں پھر مضبوط ہو جائیے توقل کیجئے عظم کے ساتھ مشورے کے ساتھ آگے بڑھ جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر کا راستہ نکالیں اور پھر ظاہری نقصان بھی نظر آئے تو اس بات پر ایمان کے ساتھ کی یہ ظاہری نقصان بہت کم ہے چونکہ میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی اگر نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ ہوتا تھا اور پھر جو ہو اس میں اتمنان رکھیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ بہترین راستے بندے کے لئے نکالتا ہے جس کو بندہ کبھی قبر سمجھ نہیں پاتا ہے ایک انسٹنس بندے کو لگتا ہے یہ میرے لئے سب سے حقیق چیز ہے اور دوسرا ہی انسٹنس بندے کو لگتا ہے میرے لئے سب سے بروی چیز ہے لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا اس کے لئے اچھا اور کیا اس کے لئے برا ہے اور جس سے وہ دل بچتا ہونے مطلب جس کو کہیں گے دل ٹوٹنے سے اور جس کو کہیں گے ایموشنلی ڈاؤن ہونے سے ڈپریس ہونے سے اور جس کو کہیں گے ہارٹ فیلیر ہی بول سکتا ہوں میں کہ اگر آدمی یہ چیز ہے لگے ہاں اور مر بھی گئے بہت سا لوگ ہارٹ فیلیر سے اور بہت ساری نفسیاتی بیماریوں سے سمجھ رہے ہیں آپ اس سے بچ جاتا ہے جب وہ اللہ پر توقل کر لیتا ہے استخارہ کرے یا نہ کرے اللہ پر توقل کیا ہمیں بتا رہا ہوں یہی ہے یاد رکھی بہت سارے فائدیات لیکن جب یہ نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے پریشان دیکھیں ایک پریشانی تو آگئی وہ چیز آپ جو چاہ رہے تھے نہیں ہوئی دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے یاد رکھی سمجھا دوسری پریشانی بھی لاحق ہو جاتی ہے تو یہ سب چیزوں کا اگر وہ کرے اور ہم اللہ پر توقل کرے تو اس میں خیر کے راستے ہم کو نظر آنے لگتے ہیں اور خامخواہ کے ٹینشن اور پریشانی سے انسان بچ جاتا ہے ایک واقعہ سناتا ہوں ایک صاحب ایک رب جا رہے تھے وہ ٹیچر تھے اور ان کا آخری دن تھا وہ نکلے ٹرافک میں فس گئے کائرو میں کائرہ میں پھر ائرپورٹ تک نہیں پہنچ سکے فلائٹ مس ہو گئی اور وہ بالکل دیر بچ جس کو بتے ایک دم بھاری دل لے کر لوٹنے لگے کہ اب کیا فائدہ اب تو دنیا بیکار ہو گئی انکم چلے گئی نوکری چلے گئی فلاں ہو گئی فلاں وہ ایک دم بھاری دل سے جو ہے واپس آنے لگے اور ان کے لئے آلٹیمیٹ لاس تھا اس دن آلٹیمیٹ لاس سب چلا جا گیا جب آپس آ رہے تھے ایک صحیح واقعہ تو ریڈیو پر سنائی دیا کہ قائرہ سے جو فلاں جدہ کے لئے نکلی تھی وہ کریش ہو گئی اور پورا کرو کے ساتھ جو ہے وہ سمندن میں چلے گئی ابھی یہ آدمی جو سب سے زیادہ دل بھاری لے کر اٹموسٹ لاس اب کچھ چلا گیا غمزدہ تھا دنیا کا سب سے خوش نصیب سمجھ رہا اور وہ اکیلا ہی تھا جو نہیں گئے تھا بچ گیا یہ ہے تبدیر لیکن انسان وہ وہ رکھے کری کچھ نہ کچھ اللہ جیسا ابن خ حیمل جوزی نے کہا نا کہ انسان خود اپنے بچے کے ہاتھ پیر کبھی کبار یا رگے کار دیتا ہے خون نکالتا ہے آزا نکال دیتا ہے کیوں اس کی خیر خیر بہتری کے لئے تو اللہ تو اس سے زیادہ محبت کرنے والا ہے اس زیادہ جانتا ہے کہ کہاں دالے کہاں نہ دالے اس بندے کو تاکہ یہ آگے کے لئے تیار ہو مضبوط بنے یہ بڑی ہم چیز ہے تو اگر آپ یہ مزاج بنا لے تو بہت سارا فائع ہو جب یہ مزاج نہیں ہوتا پھر جزا اور فضا اور رونا اور دھ پریشان اس کو کچھ نہیں کر سکتا تو اپنے آپ کو کچھ کر لو ڈپریس جو کر سکتے وہ بھی نہیں کر باتے چونکہ آپ پریشان ہیں تو یہ چیز بڑی اہم ہے اس سے بہت زیادہ دنیا بھی اور اخراہی فائدے ہوتے ہیں تو لہٰذا آپ کشم کشمی نر ہے بلکہ کوئی چیز تائے کر لے اس کے بعد اللہ پر توقل کرے اور یہ سونچ لے کہ اللہ آپ کو رائٹ ڈائریکشن میں لے جا رہا ہے اور یہی ہے عظم کرنے کے بعد کسی چیز کو پختہ ارادے کے ساتھ کرنا کہ جو بھی آپ نتیجہ ظ چکے مشورہ ہو چکا اس پر استخارہ ہو چکا اس کرنا ہے دیکھیں اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے راستے کھولتا چلا جاتا ہے جی اسلام علیکم